لاہور دے فنکار بھی پی ایس سیل دے دیوانے نکلئے سارے فائنل میچ دیکھان دے خواہش مند پر ٹکیٹ صرف احمد بڑھ دے ہی سچایا ٹکیٹ نامرہ دے کئی فنکار غموں گو سیدہ اظہار کنے نظر آئے پھر دوست جمال ٹکیٹ تو زیادہ ملک و قوم دے اسلام دیکیتے دعا گوہن دھوم دھڑک کا ہوئے میدان سجے تے فنکار نہ ہوئے ایک ایویں ممکنے پی ایس سیل فائنل لے کرنکے تے لہور دے فنکارا دا جوشوی دیکھانا لہے سارے فائنل لے کرنکے تے ٹکیٹ گرنے دی دوڑے شامل ہیں مکر کئی فنکارا کو مایو سیدہ سامنا کرنا پیا اینکے تے جذباتی بھی ہیں تے کچھ کاویڑش بھی جو ٹکٹ سوے لے بھلے اور ان کی جو پرائزز ہیں وہ اتنی ہائی ہیں کہ عام انسان کی افورڈیبیلٹی سے وہ باہر ہیں جیسے مزی ہیں ہم پاکستانی اوپر سے لاہوری ہیں یہ کل ٹکٹ سم لے کے چھوڑیں گے وہ دس کی بیس کی جتنے کی بھی ٹکٹ ہوگی ہفرلی ہم لیں گے اب بلیب کریں کہ چانس ہی نہیں ہے فائیف انڈر کا کہاں اور کہاں بارہ ہزار کا توبہ یہ تو ایک قسم کا بزنس کمانے کا وہ دریہ بنا دیا ہے ہمارے گورنمنٹ نے ہمارے فوج نے جو انیشیٹیف لیا ہے سپیشلی پنجاب گورنمنٹ نے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور بڑا زبردست یہ انیشیٹیف ہے اور ہونا چاہیے ٹکٹ والے حلال بڑے خراب ہیں ٹکٹ والی سائٹ پہ بہت ہی رش ہے اور ابھی تک ٹکٹ مل نہیں سکی لیکن پرزہ میں کے ٹکٹ مل جائے گی اگر نہ ملی تو گھر بیٹھ کے دیکھ لیں گے احمد بٹھ خوشن جو انہوں کو ٹکٹ مل گئے انجرہ جو فردوس جمال ٹکٹ تو ود ملک و قوم دی سلام دیکھتے فکر مند نظرہ دیں ٹکٹ تو مل گیا ہے لیکن جن کو نہیں ملا وہ غم نہ کریں انشاءاللہ وہ گھر بیٹھ کے چھ سا ڈیویز پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے اپنی زمان میں اللہ رکھے پاکستانیوں کو لاہوریوں کو لاہور کو اور پاکستان کو اللہ شہر پسندوں سے محفوظ رکھے کھیٹ دے میدانا چھوی رنگ فنکار ہی جمعنے ہیں اینکہ دے پی ایس ایل دے ٹکٹ کئی کو ملن یا نہ ملن فنکارہ کو ضرور ملنے چھتے ہیں